موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج جو ہم سوال آپ کے لئے لائے ہیں وہ انتہائی اہم سوال ہے اور آپ کے اپنے مند کا سوال ہے سوال یہ ہے کہ ای 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 پر جو ہم سامان خریدتے ہیں جس میں ہمارے لئے ایک طرح کی سہولت ہوتی ہے کیا یہ درست ہے کیا ہے اس کی حقیقت آئیے جانتے ہیں شیخ سے شیخ کیا رہا ہے آپ کے سلسلے میں کیا پیغام دیں گے دیکھیں یہ جو طریقہ ہے قسطوں میں خریدو فروخت کا تو اس کی دو شکل تو معروف ہے ہماری مارکٹ میں ایک شکل یہ ہے کہ آپ اگر ابھی لیتے ہو جیسے موبائل ہے آپ ابھی اس کو خریدتے ہو ابھی پیسہ پیمنٹ کرتے ہو تو دس ہزار ہے لیکن اگر آپ اس کی قسط بنا کے لینا چاہتے ہو دو مہینے میں پی کرنا چاہتے ہو تو بارہ ہزار جیسے آپ مولوگرہ میں فریج لینے جائیں یا ایسی کچھ بھی لینے جائیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس کو تو ہر کوئی غلط کہتا ہے لیکن ایک شکل یہ ہے قسطوں میں کرنے کے وقت سے آپ کی قیمت بڑھا ہی نہیں جا رہی ہے وہی قیمت ہے پہلے تیہ ہو چکی ہے بس ہی آپ کو تین قسط دی جا رہی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حریج کی بات ہے یہ سودھ وگرہ کا تو کوئی اس میں شاہبہ نہیں ہے لیکن اس میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ساتھ میں کہ اگر ایک مہینے سے آپ آگے بڑھے آپ پہ نہیں کر سکے تو پھر آپ کو پیسہ بڑھا کے دینا پڑے گا یعنی وہ ہر مہینہ جو آپ کو بھرنا ہے وہ کسی وجہ سے لیٹ ہوگے یا نہیں بھر سکے تو پھر وہاں پہ سودھ لگ جائے گا اور چونکہ آپ یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں یعنی سمجھئے یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو ایک سودھی معاہدہ ہے سودھ پہ ایگریمنٹ ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے بہت اہم نکتہ ہے یعنی آدمی ہر مہینہ اگر وہ بھر بھی دے وقت پر تو بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ اس نے جو معاہدہ کیا ہے ایگریمنٹ جو کیا ہے وہ غلط چیز پہ کیا ہے سودھ پہ کیا ہے وہ سودھ پہ معاہدہ کیا ہے کہ اگر ہم نہیں جمع کر سکے تو آپ کو دیں گے تو سودھ پہ ایگریمنٹ کر کے سودھ پہ معاہدہ کر کے ایک چیز خرید رہا ہے یعنی ہم یہ دستخط کر کے دے رہے ہیں ہم یہ سودھ آپ کو دیں گے اگر ہم نہیں دے سکے تو تو یہ سودھی ایگریمنٹ ہے سودھی معاہدہ ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے غلط ہے جزاکم اللہ خیر شکر بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین دیکھا آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس سہولت کا استعمال کرتے ہیں اور اس سسٹم کے تحت وہ سامان خریدنے کی کوشش کرتے ہیں شیخ نے ہمارے سامنے بڑا ہی اہم نکتہ رکھا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم وقت پر بھی وہ رقم ادا کر دیں تو چونکہ ہم نے معاہدہ کیا ہے غلط چیز پر ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ اگر ہم نے لیٹ کیا تو ہم آپ کو یہ سود دینے کیلئے تیار ہیں تو انتہائی غلط چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس سے محفوظ رکھ ناظرین آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح ایک اور سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا